جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے علم غیب کا اللہ ہی کو ہے اللہ رب العزت نے اپنے تمام غیر کو جہالت کا اطراف اور جہالت کا اقرار انہیں باقی رکھنے کے لئے بہت چیزوں کو اللہ نے نازل کیا ہے مگر اس کے علم نازل نہیں کیا ہے یہاں در کہ قرآن کو شروع کیا ہے علف لامیم سے قرآن کو شروع کیا ہے علف لامیم سے قرآن کے نزول کی تردیب تو مختلف ہے لیکن قرآن کی یہ تردیب ہے لوحہ محفوظ کی تردیب ہے شروع کیا ہے علف لامیم سے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم سب بات کی اعتراب کرو کہ ہم کچھ نہیں جانتے پھر فرمائے عزارت القتاب پھر یہ اعتراب کرو کہ ہم کچھ نہیں جانتے سب سے پہلے قرآن شروع کرتے ہی قاری کو کہنا پڑے گا اللہ آلم بمرادیم اللہ ہی جانتے اس کا مطلب کیا ہے اول ما یمزا بالقرآن یقل اللہ آلم بمرادیم الاف لامیم بدا دی الاف لامیم الامہ کل لہا اعترفت بجہلیہا اللہ آلم بمرادیم لزالیم لَا يَعْلَمُوا إِلَّا اللَّهِ کوئی نہیں جانتا ہر اسلامی کا مطلب کیا ہے اس لئے میں نے حض کیا کہ بہت سے ایسی ایسے الفاظ اور ایسے رموز اور ایسی چیزیں قرآن کی اندر ہیں جس کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اور بعض آیتیں بعض آیتوں کے ساتھ ایسی ہیں کہ ان کی مرادت انسان کی عقل نہیں پہن سکتی ہے اب اگر تو اس شخص قرآن کے متشابہات میں ہیں اپنے رائے کو دخل دے اور اپنی ناقص عقل سے سوچو اس بات کو جو قرآن نازل کیا گیا ہے خوز ذات پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے خوز ذات پر جس کو اللہ نے عقل کی نانویں حصے دیا ہوں اس کے متشابہات میں وہ انسان عقل لڑائے جس کو ایک حصہ ساری مخلوق کی تقسیم ہونے کے بعد اس کے حصے میں کوئی سوڑی سے عقل آئی ہوں سنجھ آئی بات وہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے خوز ذات پر جس کو عقل کے نانویں حصے دیا گیا ہے اس قرآن کے متشابہات میں وہ انسان عقل لڑائے کہ ساری مخلوق پر عقل کا ایک حصہ تقسیم کیا گیا ہے اس میں سے کتنا حصہ ایک آدمی کے حصے میں آیا ہوگا اس لئے ہمیں چاہیئے نبی کے علم کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں جانتے اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی کچھ نہیں جانتے تو میں نے عرض کیا کہ اس شخص پر سختی جو قرآن کے متشابہات کے بارے میں سوال کرے بہت سے ایسی چیزیں ہیں اس بارے میں بحث کرنا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں دونوں طرف یمین ہیں اس کے بارے میں سوال کرنا اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں اللہ پرسیر اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے سوالات کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی کیا نوعیت کیا شکل ہے وہ شکل سے پاک ہے جو وہ شکل سے پاک ہے تو وہ اس کے بارے میں شکل کا تصور کیسے کر سکتے ہیں جو وہ شکل سے پاک ہے اس کے بارے میں شکل کا تصور کیسے کر سکتے ہیں عمر علی اللہ تعالی ان چیزوں پر سختی زیادہ کیا کرتے تھے تاکہ حقائد درست رہیں اور ایسی چیزوں کے بارے میں لوگ بحث میں نہ پڑھیں جو ان کی عقل سمجھ اور طاقت سے زیادہ ہے مزید شورٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ